اس رات کو دعائیں بہت کرنا ہیں اپنے اور ہر قسم کی دعا اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے لیکن کچھ شرائط کوشش کریں کہ اس میں اگر پوری ہو جائے تو کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہ ہو جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کوئی ایسا امکان باقی نہ رہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال دعا ایک ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی ہے اگر موت بھی لکھ دی گئی ہے تو دعا کے ذریعے ٹل سکتی ہے لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس گدہگر کی طرح سے ہونا چاہیے یہ کہا جاتا ہے معاورہ بھی ہے کہ اگر گدہگر ہی سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا بھئی تم خود ہی سست ہو تم نے خود ہی آ کر تقاضہ نہیں کیا گڑ گڑا ہے ہی نہیں جیسے کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آیت اللہ تقیی بہجت سے ہم در سے عرفانیات لینا چاہتے ہیں لیکن وہ تیاری نہیں ہوتے امام خمینی نے کہا اسرار کرو کہا کہ ہم نے بہت اسرار کیا تیار نہیں ہوتے کہا اس وقت تک اسرار کرتے رہو یہاں تک کہ تیار ہو جائیں بعض وقت دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آدمی کو تغداؤ کرنا بڑھتی اور یہاں تک کہ وہ قفل کھولی جاتا ہے تو بہرحال تو گدہگر اگر سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا تو کوشش یہ کریں کہ اسرار کو بس بیٹھ جائیں کہ مجھے اپنی دعائیں قبول کروا کے اٹھنا ہے پروردگار ایسے میں نہیں اٹھوں گا بس کچھ شرطوں کا خیال کر لیں پہلی تو شرط یہ ہے کہ مکمل خوش ہوئے قلب کے ساتھ دعا مانگیں رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو جیسے ہوتا ہے پروردگار یہ کر وہ کر وہ کر بلکل ایک اوپری دل سے بس جس طریقے سے ایک رٹی ہوئی کوئی چیز پڑھی جاتی اور روایتوں میں بھی ہے کہ خدا غافل ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے جاری ہوتی یعنی خود جو دعا کرنے والا ہے وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا اس کے بعد دوسری جو شرط یعنی پہلی شرط کیا ہوئی خوش ہوئے قلب مکمل توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگنا رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو دوسری شرط ہے وفا ہونی چاہیے وفا ودعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو پروردگار پلٹ کے ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہہ دے اوفے بے آہدے اوفے بے آہدے کم پہلے تم تو اپنے کیے گئے وعدے کو مجھ سے پورا کرو یعنی میری اطاعت میں ذرا سرگرمی دکھاؤ پھر دیکھو میں تمہاری دعا کیسے قبول نہیں کرتا تو وہی جو اب اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ گناہ اگر آپ کے ذمہ موجود ہیں اور صحیح طریقے سے توبہ نہیں کیے تو پھر قبول یہ تو دعا میں رکاوٹ ہو جائیں تو وفا کے معنی یہ ہیں کہ آپ بھی اپنے اہد و پیمان کو پورا کریں پروردگار سے اطاعت کا اہد و پیمان گناہوں سے بچنے کا اہد و پیمان پھر دیکھی کہ پروردگار کیسے دعا کو قبول نہیں کرتا تو دوسری چیز علماء شرط لگاتے ہیں وفا ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد تیسری چیز مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگیں شک و شبے والی نہیں پتہ نہیں پروردگار قبول کرے ہیں اگر نہیں انشاءاللہ پروردگار اس کو ضرور قبول کر لے گا ایک مکمل یقین ہونا چاہیے جس طریقہ سے بچے جو دعا مانگتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کرو گے تو یہ جیسے چھاپ تھے حکائب بھی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ایسی بچے سے کھیل رہے تھے کہ ہاتھ میں کوئی پیسہ لیا کوئی سکھا لیا اور غائب کر دیا اس کو کہیں چھپا لیا اور کہا کے دیکھو یہ اندر مندر جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے وہ چیز غائب ہو جاتی بچے نے کہا اچھا بچے نے بھی اس کو پورے یقین کے ساتھ تو بعض وقت وہ صاحب جو جب بچہ ان کی طرف دیکھتا تھا تو بہت در جاتے تھے کہ ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دے تو حکائتوں میں ملتا ہے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ پروردگار شک و شبہ والی بات نہیں انشاءاللہ پروردگار میرا جب اس رات کو بیٹھا ہوئے دعا قبول کرنے کے لئے تو میری دعا ضرور قبول کرے گا یعنی شک و شبہ والی کوئی کیفیت نہ پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہو گئی اس کے بعد اگلی شرط ہے الہا ہو مبالغہ یعنی خدا کے آگے گڑ گڑانا گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگنا یہ خود ایک بہت بڑا اس رات کا دعاوں کے سلسلے میں کمال ہے کہ ایک ہوتا ہے بلکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوں نہیں بلکل گڑ گڑا کر دعا مانگیں جھک کر ذلت کے ساتھ دعا مانگنا اپنی آواز کو بھی ایسا کر لینا جس طریقے سے رونے والی جو آواز ہوتی ہے تو پھر پروردگار آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا اور اس کے بعد علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اجتماع میں آپ ہوں خاص طور پر تو اس وقت اخفات ہونا چاہیے دعا ہوں یعنی کوئی آپ کی دعایں سننا رہا ہوں یعنی مثلا ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ بلند آواز سے دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا نہیں کروارے ہیں بلکہ انڈیویجول دعایں مانگ رہے ہیں لیکن بلند آواز سے نہیں اخفات خاموشی کے ساتھ دعا ہاں جب اجتماعی دعا مانگیں گے کسی تک اس کے اندر محفل میں بیٹھ کر تو پھر تو وہ بلند آواز سے بڑھی جائیں گے اس کے بعد کچھ مقامات کچھ اوقات ایسے ہیں کچھ اوقات ان اوقات کا اگر خیال کر ریا جائے تو دعاوں کے قبولیت میں بہت ہی معاون ہوتی ہیں اس وقت انسان بسی در ادھر وقت کو ضائع نہ کرے خاص طور پر اس وقت بہت تیز ہوا چل رہی ہے تیز ہوا کو چلنے کے وقت اگر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر بارش کسی جگہ پر ہو رہی ہے بارشوں کا سیزن بھی لوگ ویسے مزے لیتے ہیں بارش میں لیکن بارش جب باران رحمتِ الہی برسنا شروع ہوتا ہے ایک تو وہ مرزا غالب کا نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں باران رحمتِ الہی جو برستا ہے اس پر اعتراض نہیں وہ تو پانچ منٹ برستا اس کے بعد تین دن تک ہماری چھت برستی رہتی ہے ٹبکتی رہتی ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے تو بہرحال اگر بارش کسی وقت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دعا مانگیں گے وہ اوقاتِ دعا میں سے ان اوقاتِ دعا میں سے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے علاوہ جس وقت آپ تلاوتِ قرآن کرتی ہیں تلاوتِ قرآن کرنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی اسی طریقہ سے جس وقت آزان دی جاتی ہے آزان کی آواز کان میں آئے آپ اپنے لئے دعا کریں اپنے رشتداروں کے لئے دعا کریں اسی طریقہ سے نمازِ فجر کے وقت یہ جو وقت ہوتا ہے بالکل تلوہِ صبحِ صادق کے بعد جو فجر کا اول وقت ہے اس وقت علا الخصوص جو ہے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اسی طریقہ سے نمازِ زہر کے بعد بھی اور نمازِ مغرب کیا جو وقت ہے اس وقت بھی یہ دعا کو قبول ہونے کا بہت ہی اہم ترین وقت ہے اسی طریقہ سے اوقات میں ایک چیز اور بھی ہے اور وہ ہے افطار کے وقت دعا کرنا یعنی اس وقت فوراً انسان کھانے کی جلدی نہ کرے کہ بس کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے حلق سے اتار لیں ہاتھ میں لے کر بیٹھے اپنی افطاری اور اس وقت جو ہے وہ خاص موقع ہے اپنی دعاوں کو دو تین چار منٹ اگر لگا دی جائیں دعاوں کی افطار کرنے سے پہلے وقت آ جانے کے بعد تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو جائے گی اور اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص سجدے کے اندر کوئی دعا مانگے پھر یہ تو ایک بڑی سعادت اس شخص کو ملی جو آپ کے سامنے سے تصویر ہے یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہاں پر حالت سجدہ میں انتقال کر گیا تو بہرحال بعض وقت یہ ہوتی ہے ریاض الجنہ کہنی کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پیغمبر کی قبر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ کہلاتی چند فٹ کے فاصلے پر ہی جو ہے قبر رسول موجود ہے یہاں سے وہاں پر یہ شخص حالت سجدہ میں مثلا انتقال کر گیا تو سجدے کی حالت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے دعاوں کے سلسلے میں ان سب کے پیچھے روایت ہیں کہ تضرور احساس زلدت اور شکستگی کا جو احساس ہے اس کے ساتھ دعا مانگنا یعنی باقاعدہ رقت پیدا ہو جائے جس وقت رقت پیدا ہو جائے زلدت کا احساس شکستگی کا احساس خدا کے آگے اپنے آپ کو پوچھنا سمجھنا اس وقت جب یہ احساس اس طرح کا کبھی پیدا ہو جائے تو وہ بہترین موقع رقت کا پیدا ہو جانا ہی چھٹے امام فرما دیں کہ قبولیت دعا کی علامت اچھا اب تضرور کس طرح سے کیا جائے گا اس میں کچھ علماء نے فرمایا کہ چار اس کے طریقے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کریں ایک تو جس طرح دعا مانگتے ہیں آپ تو جب ہاتھوں کا جو وہ پورشن جو دعا کے وقت تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جس طرح قنوط میں آپ مانگتے ہیں نہیں ہاتھوں کو پلٹ دیں ایک طریقہ یہ بھی دعا مانگنے کا اور ہاتھوں کی جو پشت ہے جس طرف انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے جب آپ وہ والا حصے کو آسمان کی طرف بلند کریں آسمان کی طرف اس ہاتھوں کو بلند کریں اگر اس کو پلٹ دیا جائے تو ہتیلی والا حصہ نہیں اس کی پشت والا حصہ اس کو آسمان کی طرف بلند کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں اور کہیں کہ پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میں قیامت میں اصحاب یمین میں سے ہوں گا یا اصحاب یسار میں سے میں دائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں گا یا بائیں ہاتھ والے گروہ میں اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں بلند کر کے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں کبھی ہاتھوں کو نیچے کریں کہ پروردگار مجھ کو نہیں پتا کہ تو قیامت کے میدان میں مجھ کو پست کرے گا یا بلند کرے گا اور اس کے بعد جب بہت زیادہ گریہ و ذاری شروع ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ بہترین موقع یہ اسباب و علامت اجابت دعا کے اندرے چیز شمار ہوتی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف بلند کریں کہ میں نے جو پروردگار سے ہاتھ مانگی ہے وہ اس کو لینے کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب وہ ہاتھ واپس آئیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام و نامراد ہاتھ واپس نہیں آئیں گے بلکہ وہ دعا آپ کی قبول ہو چکے گی تو یہ خاص طریقہ ہے تذروں کے حوالے سے شکستگی کا احساس کہ اس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کرنا ہے اس کے بعد دائیں بائیں حرکت دینی ہے پھر اوپر نیچے حرکت دینی ہے اور اس کے بعد جب کوشش کریں کہ گریہ زاری ہو جائے آنکھوں میں آسو آ جائیں پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھائیں کہ پروردگار نے میری دعا قبول کر لی میں اس کو لینے کے لیے حاجت کو قبولی کے قبولی کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اب اٹھا رہی اسی طریقے سے گریہ و زاری کے بعد اس کے بعد پھر ایک طریقہ اور بھی دعاوں کے قبولیت کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی حاجت کی حاجت روائی کرنا حاجت مند کی حاجت روائی کرنا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیمار جب طبیب قبول آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہے بادشاہ سے جب اگر کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو دربانوں کو رشوت دیتا ہے کسی طریقہ سے بادشاہ تک یعنی رسائی ہو جائے اور وہ ہماری بات کو قبول کر لے خدا سے اگر کسی کو حاجت مانگنی ہے تو وہ مخلوق خدا پر تصدق کرے یعنی صدقہ دے مخلوق خدا کو تو پروردگار تمہاری ان تمام دعاوں کو قبول کر لے تو حاجت روائی کرنا لوگوں کی کسی کوئی حاجت ہے آپ کوشش کریں کہ شب قدر میں آپ اس کی مثلا آپ کو تین چار دن بات کرنی ہے اس کی وہ خواہش پوری آپ اس رات کو ہی کوشش کر کے کر دیں مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنا لوگ واقعیدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو بنا کے رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کامی یہ کام کر دینا ہے اس رات کو یا کام کر دیا اس رات کو اس طلع دے کے اس کا دل خوش کر دیں تو ساری دعایں اس کے صدقے میں آپ یہ قبول ہو جائیں گے اسی طریقے سے غیر کے لئے دعا کرنا غیر کے لئے دعا غیر کا دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو مقدم کیا جائے یعنی اپنی دعاوں سے پہلے دوسرے لوگوں کے لئے آپ دعا کریں الجار سمتدار پہلے پڑھوسی اس کے بعد گھر والے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا کو ہمیشہ عام کریں مخصوص نہ کریں تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی یعنی کیونکہ تمام مومنوں مومنات کے لئے لئے جب دعا کرے گا تو وہ خود بھی اسی کے اندر شامل ہے اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی کے اندر شامل ہیں اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی میں شامل ہیں تو بہرحال اس کی خود تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے کہ اس نے ایسا کیا اور سب سے بہترین دعا بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہی دعا ہوتی جو ایک غائب کسی دوسرے غائب کے لئے کرتا ہے سب سے بہترین دعا وہ والی دعا ہوتی اور باقاعدہ ایک فرشتہ پر آسمانوں میں پروردگار پیدا کرتا ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے دوسروں کے لئے وہ فرشتہ آمین کہتا جاتا ہے اور اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا تو نے کسی اور برادر مومن کے لئے کی ہے تجھے پروردگار اس کا دگنا دیا اور پروردگار اس دعا کو فرشتے کی قبول کر لیتا ہے یعنی جو دعایں آپ دوسروں کے لئے مانگیں گی وہ دگری طور پر خود آپ کے لئے قبول ہو جائیں گی کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا اور پھر اپنے لئے دعا کرے تو کوئی امکانی نہیں رہے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو آپ باقیتہ لسٹ بنائیں کم سے کم چالیس مومن و مومنات کے لئے پہلے آپ دعا کر لیں گی اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ دعاوں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ستائش کریں خدا کی حمد و ستائش کریں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ابھی دعا اپنے شروع نہیں کیے پہلے خدا کی حمد و ستائش کی اس کے بعد نعمتوں پہ شکر کیا نعمتوں پہ شکر کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں ایک ایک گناہ کو سوچیں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو ماف کر دیں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو ماف کر دیں گناہوں کا اقرار کریں اور پھر خدا سے سوال کریں پھر دیکھیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوتی جب یہ روایت میں بیان ہوا کہ خدا کی قسم کوئی شخص اپنے گناہ سے اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کر لیں اپنے گناہوں کا پروردگار سے اقرار کریں روئیں گڑ گڑائیں اس کے سامنے پھر دیکھیں کہ کیسے دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے بعد دعاوں کے قبولیت کے لیے کہ دعا آسمان پر رکی رہتی ہے اور اس وقت تک قبول نہیں ہوتی اگر قبول کروانا ہے تو اس کے سابق میں اور لاحق میں یعنی دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد اگر درود محمد وعالی محمد علیہ السلام دعا آسمانوں پر رکی رہتی اور قبولی نہیں ہوتی جب تک کہ سابق اور لاحق میں درود جو ہے وہ اس کے نہ ہوں تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں یہ ایک طریقہ ہے دعا کو قبول کرانے کا اس کے علاوہ اگلا طریقہ ہے تکمیل شرائط مثلا کوشش کریں کہ اگر آپ دعا سے پہلے اگر باوضو ہوں تو بہت قدی امکان ہے آپ کی دعا کو قبول ہونے کا غسل کیا ہوا ہو وضو کیا ہوا ہو جسم تاہر ہو لباس ہمارا پاک و پاکیزہ ہو یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ برطرفی اور موانیات یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولت دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں جن کو نہ ہوں کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا مثلا نماز فجر کو قضا کر کے پڑھنا عمر بالمعروف اور نحین المنکر نہ کرنا ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کوشش کریں کہ سچے دل سے دعا کریں تاکہ جو قبولت دعا میں رکاوٹ چیزیں یہ ساری دور ہو جائیں اور اس رات کو علل خصوص صدقہ دینے کے بعد اگر جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی باقاعدہ بچوں کو عادت دالنی چاہیے ایران میں جگہ جگہ اس طرح سے صدقہ باکس بنے ہوئے اور لوگ بچوں کو تشویق و ترغیب کے لئے ان کے ہاتھوں سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ صندوقچوں میں ماں بچوں کے ہاتھوں سے ڈلواتی ہیں لیکن اس کو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے جب انتہائی اہم ترین عمل ہے جو پچھلی دفعہ بھی اس بات کے لئے ذکر ہو گیا تھا شیخ عباس قمی نے شیخ صدق کے حوالے سے جو رئیس المحدثین کہلاتے ہیں شیخ صدق کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے کہ آج کی رات کا سب سے وڑا عمل جو ہے وہ مسائل فقہ میں غور و فکر کرنا کوشش کر رہے ہیں تو آپ کوئی درس سنیں کوئی کیسٹ لے کر سنیں اور اتنا اہم ترین چیز ہے یہ کہ دیکھئے خاص طور پر مسائل دینیہ کا سیکھنا درس و تدریس میں جانا علماء تک ایسی تمام محافل اور مجالس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ ما شاء اللہ یہاں پر آتی ہیں اسی طریقے سے اس رات کو بھی اگر کہیں جانا ممکن نہیں کسی ایسی جگہ تو آپ اپنے گھر پہ اس کا انعقاد کریں کوئی درس منقد کر لیں کوئی پروگرام رکھ لیں یا کچھ نہیں اگر کوئی خواتین رکھ سکتی ہیں کیونکہ کم سے کم ایک کیسی تسرات کو ضرور درس و تدریس کے حوالے سے ضرور کریں مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی اپنی مرضی سے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھے اور اتنے زیادہ تقدس معافت مقدس اردبیلی کہ جس وقت یہ کربلا میں ہوتے تھے یعنی جب زیارت کے لئے کربلا جاتے تھے تو رفع حاجت کے لئے بارہ میل دور کربلا سے دور جائے کرتے تھے کہتے تھے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس زمین میں امام کا جسم متحر آرام کر رہا ہوں میں وہاں پر اپنی نجاستوں کو گراؤں مقدس اردبیلی اور نجف میں پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہفتے میں پانچ دن پڑھائی ہوتی تھی جمعیرات کو آزے دن کے بعد سب لوگ نجف سے کربلا جاتے تھے اور اس کے بعد جمعیرات کو جاتے تھے اور پھر جمعے کی جمعے کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ چلتے تھے اچھا جب ظاہر ہے کہ نجف سے کربلا اب تو تقریباً ٹوئن سٹی جیسے ہو گئے ہیں یہ لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں تو ایک الگ الگ شہر ہوا کرتے تھے دونوں تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے نماز قصر ہو جاتی لوگوں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی بلکل ایک الگ طریقہ کارہن کا یہ نماز پوری بھی پڑھنے ہیں اور قصر بھی پڑھنے ہیں دیکھیں ایک فقعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا سفر حرام کا سفر تو اس کو نماز قصر کی سہولت نہیں ملتی یعنی پھر اسے پوری نماز پڑھنا بہت سنگر کوئی شخص کاراتی سے لاہر جائے کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کا یہ سفر معصیت کہلاتا ہے اس میں قصر کی سہولت اسے نہیں ملے ناشیزہ عورت جس کا میں نے بچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے شہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کے دوسرے شہر اپنی ماں کے گھر واپس چلی گئی ہیں تو یہ جو سفر ہے اس کا یہ ناشیزہ عورت کا سفر یہ سفر معصیت گناہ کا سفر کہلائے گا اس کو سفر میں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ یہ سہولت اس کو نہیں ملے گی قصر کرنے گی یعنی چار رکعتی نماز کو جو دو رکعت کرنے کی سہولت ہے اس کو نہیں ملے گی مقدس اردبیلی کا طریقہ کار لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیں زیارتِ عطباتِ عالیہ یعنی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا کتنے عظیم و شان ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے تو مقدر سے اردبیلی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز قصر بھی پڑھتے ہیں اور پوری بھی پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ میرا یہ طالب علمی کا زمانہ ہے میں نے ابھی واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ہے ایک طرف تو میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ زیارتِ عطباتِ آلیہ امام حسین کے روزے کی زیارت کا ثواب عظیم ترین ثوابوں میں سے ایک ہے تو میں نماز اپنی قصر پڑھتا ہوں دوسری طرف میں دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک مصطعب سفر ہے مجھ پہ تو واجب ہے بہت سارے علم حاصل کرنا واجب ہے اپنے مسائل کا علم حاصل کرنا بہت سی چیزیں جو بھی میں نے حاصل نہیں کی تو کہیں میرا مصطعبات کے لیے سفر کہیں حرام سفر نہ بن جائے اس شک و شبے کی وجہ سے میں نماز کو پوری بھی پڑھتا ہوں کیونکہ اگر شک ہو جائے کہ حرام سفر ہے یا نہیں تو اپنے آن اپنی شرح ذمہ داری اس طرح سے تعیون کرتے تھے کہ نماز پوری بھی پڑھتے تھے اور قصر بھی پڑھتے تھے کہ میرا وہاں پر زیارت کیلئے جانا بھی کہیں حرام نہ ہو جائے کیونکہ وہ بہرحال اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود مصطف سفر ہے اور ابھی مجھ پر بہت سارے ایسے واجبات کا علم حاصل کرنا باقی رہ گیا ہے کہ جس پہ میری آقیبت کا دار و مدار تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس رات کو جب بھی کہا جائے بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا مثلا دنیاوی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں کہ یہ علم کے اندر نہیں آتا ہم بیٹھ کے اپنے کورس کی کتابیں اگر پڑھتے رہیں مہتس کے مسئلے سالف کرتے رہیں اور فیسکس پڑھتے ہیں اور کیمسٹری پڑھتے رہیں تو اس پہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی گفتگوگو سے ہوگی اس میں ہم یہ باتیں بیان کریں گے آیت اللہ محمد محمدی ری شہری کے حوالے سے کہ انہوں نے جو سلسلے میں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سا علم اس رات کو حاصل کیا جائے لیکن کم سے کم مسائل فقہ کا علم جو آپ لوگوں کے واجبات میں سے ہے کہ بہت سے مسئلے سیکھنے باقی ہیں اس رات کو اس علم کے حاصل کرنے میں